بسم اللہ الرحمن الرحیم درسِ عشق و محبت کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں اگلی قسط میں حاضر ہیں اور سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بردہ شریف کے جس تخیل کے ساتھ آغاز کیا ہے محبت کے سلسلہ جاری ہو ساری ہے یعنی عاشق داکم رونا دونا بن روون نئی منظوری کوئی تے روندہ دید دی خاطر کوئی روندہ ویچ حضوری آزم ویچ عشق دے رونہ پیندہ پا میں وسل ہوئے پا میں دوری ایک عاشق زار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو آپ کے مقام اور مرتبے کو جب ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ اتنے عظیم ہستی ہیں اور میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں آپ سے عشق و محبت میں مچلتا رہتا ہوں آپ کے دیدار کا طالب رہتا ہوں جیسے کسی نے کہا تھا کہ درد مندے عشقرہ دارو بجز دیدار نیست جو عاشق آدمی ہوتا ہے اس کے سارے مرضوں کا علاج دیدار کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے تو پھر جدائی میں ہجر میں فراک میں روتا ہے آنکھیں تر رہتی ہیں اور ہلکے ہلکے آنسو تھنڈی تھنڈی آہیں اور بعض اوقات آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں ہنسنا اور مسکرانوں بھی پڑ جاتا ہے محبت کا جہان اور ہی ہوتا ہے عشق و محبت کا نصاب اور ہی ہے اس کے قائدے اور قانون پوری دنیا سے الگ ہیں تو جو عشق و محبت میں تڑپنے پھڑکنے والا ہوتا ہے اس پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کو نصیتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عشق و محبت چھوڑ دے لیکن آشق حبکشی یعمی ویسیم سرکار نے فرمایا کسی چیز کی محبت اندہ اور بہرہ کر دیتی ہے یعنی نصیتیں سننے کے لیے تیار نہیں تو عاشق یہی کہتا ہے کہ مطان والے منو مطان دین دے میری مطان مطماری تو سوائے عشق و محبت میں مچلنے کے عاشق کے نزدیک اور کوئی کام زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تو جب سمجھانے والے سمجھاتے ہیں نصیتیں کرتے ہیں محبت چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر امام بوسیری کیا فرماتے ہیں کہ عاشق کیا کہتا ہے کہتا ہے عدد کا حالیہ لا سری بے مستطیرن ان الوشات والا دائی بے منحاسیمی کہنے لگا کہ میرا راز عشق و محبت کا تجھ پر آیاں ہو گیا اور میرا محبت اور عشق والا راز چھپنے والا نہیں کیونکہ عشق چھپ نہیں سکتا نفرت بھی نہیں چھپ سکتی جتنا چھپانے کی کوشش کرے نفرت بھی نہیں چھپتی محبت بھی نہیں چھپ سکتی کیونکہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے کی سکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے تو اس لیے روکنے والے روکنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں متان والے منو متان دیندے میری متان متماری عاشق نصیتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ صرف محبوب کے جلووں میں گم رہنے کو ہی وہ اصل میں زندگی سمجھتا ہے اور حقیقت میں زندگی وہی زندگی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشک و محبت میں گزر جائے باقی سب بے بندگی اور شرمندگی ہے اور عادت کا حال یہ اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ عشق و محبت کی جس قیفیت میں میں ہوں اللہ کرے کہ جا تجھے بھی ایسا عشق ہو جائے ایسی محبت ہو جائے تو تب تجھے پتا چلے کہ عشق والوں کو روکنا چاہیے یا اس کو محبوب کے دیدار کا کوئی ہیلا کرنا چاہیے اور ہندوستان میں ایک علاقہ ہے وہاں پر اگر کسی کا کوئی محبوب جفا کرتا ہے اور اپنے عاشق کو دیدار کا موقع نہیں دیتا تو وہاں پر یہ مشہور ہے کہ جا تیری بھی کہیں آنکھ لگ جائے وہ اسے کہتے ہیں محبوب کو بے وفا محبوب کو کہ جا تیری بھی کہیں آنکھ لگ جائے تو تجھے بھی پتا چل جائے کہ عشق و محبت میں کیا ہوتا ہے اور تجھے بھی محبت کی قدر ہو جائے اور تُو بھی اپنے محبوب کی یاد میں تڑپتا اور مچلتا رہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ مجنون لیلہ کے عشق میں جو مبتلا تھا نماز پڑھ رہا تھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو مجنون آگے سے گزر گیا اس نے سلام پھیرا تو مجنون کی گردن پر ایک تھپڑ رسید کیا بڑے زوردار انداز میں تھپڑ رسید کیا تو مجنون نے پوچھا مجھے کیوں مارا ہے کہنے لگا تجھے پتا نہیں آندہ ہے تُو میں نماز پڑھ رہا تھا اور تُو آگے سے گزر گیا میں نماز پڑھ رہا تھا تجھے پتا نہیں تُو آگے سے گزر گیا تو اس نے کہا مجنون نے کہ جناب تم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے تھے تو تم نے مجھے دیکھ لیا میں اپنے محبوب کی نماز پڑھ رہا تھا اپنے محبوب کے خیالوں میں تھا تو میں نے تجھے نہیں دیکھا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کاش کہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہو جائیں جیسے سیدنا عبوبکر صدیق جو عاشقوں کے امام ہیں ان کی نماز ہوا کرتی تھی اللہ رسول کی محبت کا اس قدر غلبہ تھا کہ جب مکہ میں تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز ادا فرماتے تھے تو جب نماز میں شامل ہوتے تو نماز میں اتنے مستغرق ہوتے کہ اللہ رسول کے سوا کوئی اور خیال ان کا نہیں ہوتا تھا لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے تو روتے تھے ہچکیاں بند جاتی تھی زارو کتار پھر روتے تھے تو مکہ میں مشہور ہو گیا مکہ میں یہ مشہور ہو گیا کہ ابوبکر اپنے رب کی نماز کتنے والیہانہ انداز میں مستغرق ہو کے پڑتا ہے کہ روتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو روتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو روتا ہے رکو میں جاتا ہے تو روتا ہے سر اٹھاتا ہے تو روتا ہے اپنے جو رب کا نام لیتا ہے تو اس کو رونا آ جاتا ہے تو مکہ میں جب یہ مشہور ہو گیا تو مکہ کے لوگ بچے بوڑے جوان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز کا منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے اور اتنی کسرت سے مکہ کی عورتیں بچے بوڑے جوان جناب صدیق اکبر کی نماز کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے تو ابوبکر صدیق کی وہ نماز جب سبحانک اللہم کہتے تھے تو رو پڑتے تھے الحمدللہ رب العالمین پڑتے تھے تو رو پڑتے تھے جب نماز میں السلام علیکہ ایوہ نبیوں پڑتے تھے تو رو پڑتے تھے تو مکہ والے پریشان ہو گئے خاص طور پر جو مکہ کے سردار ہیں ابو جاہل وغیرہ وہ پریشان ہو گئے کہ ابوبکر کی نماز لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہے لوگوں کا دل بھی چاہتا ہے کہ جس محبت کے ساتھ ابوبکر نماز پڑتا ہے ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا مضبوط اور گہرا تعلق قائم کر لیں کہ ہم بھی رب کو یاد بھی کریں اور آنسو بھی بہائیں روتے رہیں تو مکہ کے لوگوں میں یہ اشتیاق قصر سے پیدا ہوا کہ ابوبکر کو نماز پڑتے ہوئے دیکھنا ہے اور جو دیکھ لیتا تھا وہ بھی ابوبکر صدیق کا مذہب قبول کر لیتا تھا وہ کہتے تھے کہ جس کی نماز دیکھنے سے اتنا مزہ آتا ہے وہ نماز پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا تو اس لیے مکہ کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے جناب صدیق اکبر کی نماز کو دیکھ کر اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اقبال کہتے ہیں اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہیں ہے عشق تو مسلمان بھی ہے کافر و زندی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جب مشہور ہو گئی تو ابو جال کی حکومت تھی مکہ میں ابو جال کو یہ گوارہ نہ ہوا تو ابو جال نے پابندی لگا دی کہ اے ابو بکر اے ابنے کو ابی کو حافہ اب تجھ پر پابندی ہے کہ کعبے کے سین میں آکے نماز ادا نہیں کر سکتا پابندی لگ گئی اور امی امن شاہوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے جب تیزی سے مکہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا صرف ابو بکر صدیق کی نماز کی وجہ سے تو ابو جال نے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اس نے پابندی لگا دی اس نے کہا کہ آپ نے گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو تو جب جناب صدیق گھر میں نماز پڑھنے لگے لوگوں کو پتا چلا کہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو لوگ ابو بکر صدیق کے گھر میں آس پاس کے چھتوں پر عورتیں بچے بوڑے جوان جمع ہوکس دیکھتے تھے کہ ابو بکر قیام کرتا ہے تو روتا ہے اپنے رب کو جب سعیدہ کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں جھگتا ہے تو روتا ہے رکو کرتا ہے تو روتا ہے نبی پر درود پڑتا ہے تو روتا ہے کسرت سے لوگ دیکھنے کے لئے آ جاتے تھے تو جب ابو جال کو پتا چلا تو ابو جال نے پھر پابندی لگا دی کہ ابو بکر اپنے گھر کے سہن میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے تم کمرہ بند کر کے دروازہ بند کر کے اندر نماز پڑھا کرو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اپنے گھر میں میں جو کروں مجھے کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے کہا تم پر پابندی ہے ابو بکر صدیق نے وہ پابندی قبول نہ کی لوگ نماز دیکھنے کے لئے آس پاس کے چھتوں پر بھی جمع ہو جاتے تھے اور جو دیکھ لیتا تھا اس کا دل پھر مسلمان ہو جاتا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا اور مضبوط تعلق ہمیں بھی قائم کرنا چاہیے ابو بکر صدیق کی اس سیرت نے مکہ میں اسلام کے لئے جو دعوت کا کام کیا دعوت اسلام کا کام کیا وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا تو یہ ہے عشق و محبت کے جذبات عشق و محبت کی انعیات عشق و محبت کی براکات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا غابان ہو شیخ ہو جب مرشد دور ہو اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو پھر فرماتے ہیں کہ کیا کرے کہ مرشد کے آستانے کی طرف چہرہ کر کے آنکھیں بند کر کے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے کی سیڈ پر وہ اپنی شیخ کا تصور جمائے تو پھر جب اپنے شیخ کا تصور جمائے گا تو پھر فرماتے ہیں جو مرشد کی صحبت سے فیض آصل ہوتا ہے وہ تصور مرشد سے فیض آصل ہوتا ہے اور یہ کن کو نصیب ہوتا ہے جو عشق و محبت میں تڑبتے پڑکتے ہیں اور فیض آصل کرنے کے لیے مرشد سے محبت مرشد سے تعلق عشق و محبت کی حد تک ہو تو پھر فیض آصل ہوتا ہے حضرت امیر خسروں نے کس طرح فیض آصل کیا بلکہ ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی نے کس طرح فیض آصل کیا ان پر اپنے شیخ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا گلبہ تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضیٰ سوزِ صدیق دے میکلی بے بے روما سیاں تو چوری چوری نکوئی اونو جا کے آکھو اتھے دل نہیں اُلگ دا میرا عشق و محبت کی بہاریں یہ انسان کو حق آشنا کرتی ہیں بلکہ جو عشق مجازی ہے یہ بھی بعض اوقات عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ عشق اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عشق و محبت کے وہ کیفیات نصیب فرمائے جو مولانا جامی میں تھا جو مولانا روم میں تھا جو عاشق زار حضرت بلال میں تھا ماراں کھائی جاندہ سی تکیندہ اللہ اللہ سی صرف عشق و محبت کی وجہ سے عشق و محبت ہی وہ دولت ہے جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں عشق اور محبت کس کے ساتھ اس کی تین منزلیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فنافش شیخ اپنے مرشد کی محبت میں فنا ہو تو مرشد کے سوا کچھ اس کو نظر نہیں آتا اس کا اوپر کا درجہ ہے فنافر رسول عشق و محبت فنافر رسول کے مقام پر پہنچاتا ہے اور جب فنافر رسول ہوتا ہے یہ دوسری منزل ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے تو پھر وہ بندہ فنافر رسول ہو جاتا ہے فنافلہ ہو جاتا ہے تو پھر جب فنافلہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میں بھی توں توں بھی توں تو بلہ کون نے مانا اور حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آیاں سب پہناتے پر جائیاں بابا بلے شاہ صاحب قصوری رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے ولی اللہ تھے سید آلے رسول تھے ان کے مرشد حضرت شاہ عنایت عرائی ذات سے تعلق رکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آیاں سب پہناتے پر جائیاں من لے ساڑا کہنا چھڑ دے پلا عرائیاں بلے نو سب سمجھاون آیاں سب پہناتے پر جائیاں چھڑ دے بلے من لے ساڑا کہنا چھڑ دے پلا عرائیاں تو بلے شاہ صاحب نے کیا جواب دیا جو فنافی شیخ تھے فرمانے لگے جو کوئی سانو سید سجدے دوزخ ملن سزائیاں جو کوئی سانو عرائی سجدے جنت پینگا پائیاں تو یہ فنافی شیخ کا جو مقام ہے یہ انسان کو کسی منزل پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس عشق و محبت کی دولت اور نعمت سے نمازیں صرف زبان سے مرید نہ ہوں دل سے مرید ہوں عشق و محبت میں تڑپنے پڑکنے والے ہوں تو پھر فیض حاصل ہوتا ہے فیض حاصل کرنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں سب سے پہلے شرط یہی ہے کہ اپنے شیخ کی محبت میں مستگرک ہو اسے اپنے شیخ کی اسوا کوئی اور چیز نظر نہ آئے اللہ تعالی ہمیں بھی اس نعمت سے نمازیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو